ایک ڈاٹا کے مطابق 21 لوگ شہید ہو گئے جو لوگ بھوک پیاس سے تنگ آ کر کے کچھ ہومنٹینر ایڈ کے چکر میں گئے تھے ایک بڑی خبر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چائنہ کی اس کے اندر برائے راست انٹری ہو گئی ہے اور وہ وہاں تیل عویب میں اسرائیل کے عدیقاریوں سے بات کر رہا ہے ہوا یوں ہے کہ پہلی بار چائنہ کا جو انوائی ہے ایک ایسا الچی ایک ایسا مدیستہ کرنے والا ویکتی تینات ہوا ہے جو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں مدیستہ کر کے اس مسئلے کو سلٹانے کی کوشش کرے گا چائنہ کے بولنے کا مطلب بہت بلے بات مانی جا رہی ہے اگر چائنہ واقعی برائے راست اندر شامل ہو جاتا ہے تو نیتن یاہو اور تمام یورپ جگت کی اتنی حمد نہیں ہوگی کہ وہ اس کوئی بھی محایدے کو پیچھے کو دھکلنے کی کوشش کریں چونکہ چائنہ لگتار فلسطین کا پخش تو لیتا آیا ہے لیکن میں نے آپ کو پہلی بھی کہا تھا کہ اس نے کہا لیکن اب آگر اپنا عدیقاری بھیج دینا اس بات کا ثبوت ہے واشنگٹن یہ ساؤٹ چائنہ پوسٹ کا بڑا اخبار ہے یہ لکھتا ہے کہ چائنہ نے بھیجا ہے فرسٹ انوائیڈ ٹو پلسٹائن این اسرائیل ڈائریکٹ پوش فور گازہ وار سیز فائر سیز فائر کی طرف لے کر چلنا چاہے گا اور فلسطین یعنی کہ محمود عباس کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کا ویلکم کیا ہے حماس کی بات چیز چل رہی ہے محایدہ یہ تیہ ہونے جا رہا ہے لگ بگ کہ ابھی سیز فائر تو شاید نہیں ہو پائے گا لیکن ایک جو محیلہ ابڈیکٹی ہے مطلب جو یہ غمالی ہے جس کو پکڑا ہوا ہے حماس نے ایک محیلہ کے بدلے دس لوگوں کو فلسطین کے وہ چھوڑے گا جن کو لائف ٹائم پریزن ہوا ہے یعنی کہ ان کو امرکیت کی سزا ہے شروعات میں محیلہ کو چھوڑنے کی بات ہے لیکن لگتار جو کہہ سکتا ہوں میں جو گازہ کے الگلے گیریاز ہیں اس کے اندر حملے کی برابر خبریں آ رہی ہیں اور اب دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ مرنے والوں کی یعنی کہ شہیدوں کی جو سنکیہ ہے وہ پیتیس ہزار پانچ سو ترہ پن پہنچ گئی ہے یہ گازہ کا جو ہیلتھ کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ بتاتا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اس نے حملے کیے ہیں دوستوں میں آپ کو بتاؤں ترے سٹھ لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں ایک سو بارہ اس کے اندر زخمی ہیں اور ساتھ اسرائیلی ساتھ حملے میں ہوئے ہیں کچھ خبریں میں آپ کو اور دکھاتا ہوں دوستوں کچھ دیر میرے ساتھ بنے رہیے ایک بڑی خبریں آپ کو اور بتاتا ہوں یہ ہے یو اے کی طرف سے یو اے پہلی بار ہمت دکھاتا ہوا نظر آیا اور یو اے نے ایک تھریٹ دے دی ہے بلکہ میں کہہ سکتا ہوں دھمکی دی ہے اور اس نے اسرائیل سے کہا کہ اگر آپ اس طرح سے حملے کرتے رہیں گے یا ہیمنٹیرین ایڈ لینے والوں پر جو کی کھانے کی تلاش میں ہیں ان لوگوں پر اگر آپ حملے کریں گے تو ہم آپ کا راستہ بند کر دیں گے کون سا راستہ بند کر دیں گے یہ یو اے کیا سوری جو ہوتی نے راستہ بند کیا ہوا ہے اور ہوتی کی طرف سے بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں آر جہازوں پر حملہ ہے اس میں ایک اسرائیلی اور باقی تین امریکی ہیں اور ایک سو پیسٹھ کلومیٹر سو سو کلومیٹر دور جا کر کہ انہوں نے حملہ کیا ہے ہائپر سونک میزائل کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا تھا آپ خبر دیکھیں یو اے کی طرف سے آیا کہ یو اے نے دھمکی دی ہے مطلب اگر اس نے زمینی جو ایڈ ہے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس کے اندر یونائٹڈ امیرات نے کہا ہے اسٹرن وارننگ تو اسرائیل پرائیم منسٹر بینجامین نیتن یاؤ تھرنگ ٹو سٹاپ لینڈ ٹریڈ بریج وچ پروائیڈ تیل عویب جو تیل عویب کو فوڈ سپلائی کرتا ہے اس کا لینڈ بریج جو زمینی راستہ وہ کار دیا جائے گا اور جو ہوتی حملہ کر رہے تھے اس کے بارے میں یو اے ای اور سعودی وغیرہ تمام اس کی مضمت کرتے تھے انہوں نے اس طرف سے کہا کہ ہم اس کا بلکہ سپورٹ تو نہیں شبز استعمال کیا البتہ اس کی مضمت نہیں کریں گے تو یہ ایک نیتن یاؤ کو انہوں نے اپنے فوٹے مو سے کہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا آنے والے وقت میں کچھ اور خبریں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سعودی عرب کی طرف سے بھی خبریں آ رہی ہیں اور وہاں سے یہ خبریں ہیں کہ وہ کافی نراز ہے اور امریکہ کی طرف سے پریشر ہے امریکہ نے بھی کیا کیا ہے کہ اپنے وہ جہاز بھیجا ہے جو سائپرس سے میں نے آپ کو بتایا تھا چار پانس روز پہلے آج وہ وہاں پر اتر گیا ہے اب اس کی ایڈ جو ہے وہ کس کنڈیشن میں اسرائیلی لوگ پہنچا پاتے ہیں نہیں پہنچا پاتے ہیں یہ تو بات الگ ہے ایک خبر دیکھئے یو این ایف پی اے کا یہ نمائندہ ہے پلسٹینی ڈومینک ایلائن اس نے کہا کہ مطلب تباہی سے زیادہ حالات خراب ہیں جو دنیا کے جو این کا دارہ بندہ ہے وہ گیا وہاں اس نے جا کر کہ یہ حالات دیکھے کچھ خبریں اور دکھا دیتا ہوں میں آپ کو حملے برابر جاری ہیں وہیں یو این او کے جو گٹے ریس ہیں ان کا بھی بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ مسلموں کے خلاف جو ہے باقاعدہ ایک اس کے خلاف جو ہے یہ کام چل رہا ہے حالانکہ انہوں نے مسلمانوں کا جو تمام اب سے پہلے تاریخ میں انہوں نے کام کیا ہے ال جیبرا وغیرہ بتاتے ہیں کہ میٹس کے اندر بڑا کام کیا اس کمیونٹی نے بڑا یوگدان ہے ارے یوگدان کیا ہے لیکن لوگ مر رہے ہیں بائیڈن کے جو دوسرے جو ادھکاری ہیں سینیٹرز ہیں وہ بائیڈن سے بہت زیادہ خلاف ہیں آپ کی سکین پر تصویر ہے کہ بائیڈن انڈروز اس کا مرس یہ نام ہے اس کا سینیٹر کا کال فر اسرائیلی الیکشن ایز ای رفٹ وید نیتن یاو گیرو یا ڈیموکریٹس جو ہیں جو بائیڈن کے دوسرے ساتھی ہیں وہ وہاں پر الیکشن چاہتے ہیں کہ نیتن یاو کو ہٹانے کا کام کیا جائے اور بائیڈن کی دو طرفہ جو رویہ ہے اس سے بھی بہت زیادہ وہ ناراض دکھائی دیتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایسے کچھ حملوں کی بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو میں نے لیا ہوا کچھ سکین شورٹ آپ کو دکھاتا ہوں ایک سکین شورٹ دیکھیں آپ آپ کی سکین پر لگاتا ہوں جگہ کہ یہ جو ہے اسی اسٹینر کا جو ساری امریکہ کا جو سینیٹر ہے اسے کا جواب ہے کہ اسرائیل موو ٹوورز ون اسٹیٹ سولیشن اسرائیل جو ہے ون اسٹیٹ سولیشن کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ریلیشن بہت اچھے نہیں اور آنے والے وقت میں یہ تباہی کی طرف جائے گا اس نے آگے کہا ہے کہ نیتن یاوز ہے میجر آف سٹیکل یہ اکیلا ایک ایسی رکاوٹ ہے میں نیتن یاو جو پیس کے راستے میں آ رہا ہے اور ڈیمیج کر رہا ہے اور سیس فائر کے بارے میں یہ نقصان پہنچاتا ہے اور وہاں کا جو سینیٹر ہے جو نیتن یاو کا وپکشی نیتا ہے یایر لیپیڈ اس کا بھی بیان آیا ہے اس نے کہا کہ سینیٹر جو سپیچ ہے امریکہ والے وہ انڈیکیٹ اشارہ کرتی ہے کہ نیتن یاو is intentionally losing major supports of اسرائیل in United States نیتن یاو کا جو وپکشی نیتا ہے اسرائیل کے اندر اس نے کہا کہ امریکہ کے جو نیتاؤں کا بیان آ رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا کہ نیتن یاو امریکہ کی مدد امریکہ کی help کھوتا جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کے بارے میں میں بتاتوں کہ جو اسرائیلی ہیں وہ کتنے مر چکے ہیں ایکچولی میں تعداد واقعی کسی کے پاس نہیں ہیں لیکن وہاں لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں آرمی میں شامل ہو جائے لیکن بڑے اخبار نے چھاپا کہ مہا کے لوگوں نے کہا i don't want to be a pawn in this sick game اس لڑائی کی حصہ ہم نہیں بن سکتے اسرائیلی anti-zionist fringe is taking stand انہوں نے کہا جا کہ اس لڑائی میں ہمیں جھوکا جا رہا ہے ہم جائیں گے نہیں حماس کی طرف سے بھی خبر آئی ہے حماس مومنٹ کی خبر ہے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ we want the occupation against installing انہوں نے کہا الاخصہ کے اندر میں آپ کو کل بتا چکا تھا کہ ستر ہزار لوگوں نے نماز پڑی ہے اور وہاں پر بیریکیٹنگ تو ضرور کر دی تھی لیکن حماس کے لوگ اور باقی resistance کے جو لوگ ہیں انہوں اکھٹا ہو کر کہ جب کہا تو وہاں پر اسرائیل کی جو سینک تھے ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا یا ہٹنا پڑا وہاں نماز انہوں نے باقاعدہ ادا کی ہے اب میں اس اپیسوڈ کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اسماعیل حانیہ کا نام سنا ہے ایک اسماعیل نام کا بیندہ اور ہے جو بیسیکلی القuds کا پریزیڈنٹ ہے یہ حماس اسلامی ریسسٹنس القuds اور بہت ساری القاسم بہت ساری ہیں یہ اسماعیل کون ہے یہ اسماعیل وہ ہے جو قاسم سلمانی کسی زمانے میں یاد ہوگا آپ کو جب ایران کے اندر ایران کا جو پورا کا پورا ایک نیٹورک سنبھالتا تھا اس کی جگہ یہ باقاعدہ متین ہے یہ کل پہنچا تھا لیبنان اور وہاں جا کے حسن نصراللہ صاحب سے اس نے بات کی حزباللہ کے جو سربراہ ہیں ان سے انہوں نے کہا کہ آپ جس طرح کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں آپ کو ایران اور باقی ہمارا القuds کا جو ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ویس سمرتن پر آپت ہو جائے گا اگر آپ کہتے ہیں تو انہوں نے القuds کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے صاف کہا کہ ایران سعید ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنا دفاع بلکہ گازہ کے لوگوں کے مسلمانوں کا دفاع آرام سے کر سکتے ہیں یہ چار پانچ کا بڑی خبر ہیں اس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جب تصویر میں میں لگا دیتا ہوں یہ جو چینی آدمی انوائی جو اکھٹا ہوا ہے اور جا کر کے وہاں پر محمود عباس سے مل رہا ہے اور تیل عبیب کے اندر مل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چین اس کے اندر ایکٹیو رول پلے کرنے والا ہے اور بیکڈور سے کوئی سیس فائر کی بات ہے اسرائیل کا وفد یہ بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں وہ بیسیکلی قطر پہنچ گیا ہے قطر بیسیکلی پہلے ہڑ گیا تھا اس نے کہا تھا جب نیتانیہو کوئی بات مان نہیں رہا ہے تو میں اس کے اندر ایلچی نہیں بنوں گا حالانکہ بائیڈن اس کی کال جاتی تھی تب ہی وہ انٹروین کرتا تھا اس میں لیکن اب موساد کا اور اسرائیل کا جو ایک وفد ہے وہ پہنچ چکا ہے بات چیت کرنے کے لیے وہاں حماس کے لوگ بھی ہیں لیکن پہلا معاہدہ بتایا جاتا یہ تہہ ہو گیا دوستو کہ وہاں سے وہ ایک روز کا یا دس روز ایک آدمی چھوڑیں گے یا گمالی اور دس چھوڑے گا اسرائیل لیکن سیس فائر ابھی نہیں ہوگا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ جاتا زیروتاں چہرین